اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب کریئے سے ہوں گے ویڈیو بنانے کا تب آتا ہے جب بہت زیادہ سنیں تحقیق کریں جب میں زیادہ کام نہیں کرتا زیادہ سنتا نہیں تو ویڈیو بھی نہیں بنتی پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دو چار دن پائیں دن سارا کنگال کے پھر تھوڑے سے ایک ویڈیو ہوتی ہے ایک دو تو اس کے لیے منت کرنی پڑتی ہے ویسے تو بڑے ٹاپک ہیں لیکن جو ریلیٹی کے قریب نہیں ہوتا کوئی سارا دیکھنا پڑتا ہے تو اس میں سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے انڈین گورنمنٹ سے پلیز ہمسائے ملکوں کی ایک دوسرے کی مدد کریں سٹیبل کرنے کے لیے کہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا ڈیگر تے دن آیا محمد اڑکنو ڈب جانا تو آپ ایک دوسرے کو بچائیں گے تو آپ بچیں گے نہیں تو ایک کی کر کے طاقتیں ختم ہو جائیں گے آپ اپنی نیشنلٹی کو اپنی نیشنلزم کو برقرار رکھ سکتے ہیں بڑے عدب طریقے کے ساتھ اور آپ ون گورنمنٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ ان کی پلیسیوں کے اوپر جو ٹھیک ہیں ان کے مطابق چلیں کوئی وہ غلط آئیڈیا تو وہ ہے نہیں کیونکہ جب ایک ہی جب لوگوں کو آزادی ہوگی عبادت کرنے کی طریقے یا جو بھی عبادت کرے گا وہ ہپوکریسی کو نکالے میں ان کے ورڈنگ یہ جس ورڈنگ ہے جو اس کو استعمال کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں مثلا جب وہ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے تو میرا یہ پیغام ہے بڑا عزت کے ساتھ اور احسان کے ساتھ کیونکہ مجھے انڈیا سے بہت کچھ ملا ہے بہت علم ملا ہے اور اب ہمسائے کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹیررزم کی فنیشلی طور پہ مدد ہو رہی ہے کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے تو پلیز آپ ایسا مت کریں کیونکہ پھر یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے پھر آپ نے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کو آگ کیوں لگاتے ہیں اس وقت ٹائم ہے ایشیا کے اوپر ٹائم ہے آپ اس کو مل جلکیں بانٹیں محبت بانٹیں پیس بانٹیں اور میری سپیشل روکیسٹ ہے جو ٹیررز جو نابینیٹ ہیں تو وہ بھی کام تو ان کو بھی چاہیے دھندہ نہیں ہے تو وہ ایک صاحب کا یہ بھی ایک بزنس من گیا ہے تو افغانستان بھائیوں سے بھی یہ امید ہے کہ وہ وہاں پہ جو ان کی جو مد نہیں آتا ہے ان کے اوپر توجہ دیں انٹرنیشنل کمپنیوں کو بلائیں وہاں پہ آپ کے پاس بہت مادنی آتا ہے سپیشلی طور پہ جو میڈیسن کے طور پہ آپ جو چیزیں بنا سکتے ہیں نا اس کے بارے میں آپ پرسس کر کے آپ بھیجیں تو وہ ہی کمائی ہمیں دنیا سے آلاتنین بنا دے گی آپ ذرا سوچے تو سیم مجھے اصل میں ٹائم نہیں مل رہا میں خود بھی تھوڑا ٹینشن میں آ جاتا ہوں کیونکہ بڑی ٹاف انوائرمنٹ میں میں رہ رہا ہوں اس میں اپنے آپ کو فوکس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں اور میرا ورلڈ بینک سے ایم ایہ بینک سے مودبانہ گزارش ہے ایک نظر کرم کریں ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے آپ کے جو وزنز ہیں کیونکہ میں ان کو سمجھتا ہوں تو دیکھیں یہ جو ہماری اسٹیبلیٹی ہے جو پولیٹکس میں وہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے جو ڈیوز ہیں وہ حل نہیں کرے گا آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور میں بھی کوشش کروں گا جو ہمارے آداریں جو نقصان میں جا رہے ہیں ان کو کچھ سینہ کسی طریقے سے ان کو پروفٹ میں لائے جائے چاہے وہ سسٹم آپ پروائیڈ کریں چاہے ہم وہ پروائیڈ کریں تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے تو اس کے لئے پلیس ہر ایک کے لئے درہاست ہے امریکہ سے بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح جتنا ساتھ دیا ہے کمی کتائی تو ہو ہی جاتی ہے ہر ایک سے ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ دھرگذر کریں اور دنیا کو پیس کی طرف لائیں لڑائی اس کا حل نہیں ہے کہ کوئی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگریسیف چیز ہر چیز بڑھ رہی ہے چینا جپین نورت کوریا کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں میری وائب تھی یہ کافی سٹیٹڈ ہو چکے ہیں میں ان کی جو دیکھتا ہوں جو احتجاج ہوتا ہے جیسے یہ ڈیل کرتے ہیں ان میں ان کا قصور نہیں ہے یہ محولی ایک ایسا بن گیا کہ سخت ہو جاتے ہیں پتھر میں آپ کو سنا ہوں گا کہ میری بیوی نے مجھے رینچ مارے تھے میرے پانزو پر میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا شہد وہ میں نا پارٹ ٹائم کرتا تھا ایر کون واشنگ کا کام تو ریسٹورنٹ پہ آیا تو وہ بیگ بھی ساتھ لے آیا تو میرا اس کے ساتھ تھوڑا سا جگڑا ہوا وہ بھی صرف انہی کی وجہ سے ریسٹورنٹ پہ ہی تو اس نے بیگ کھولا تھا رینچ نکالنا شروع کی اب میں نے کہا اس نے کونسا مارنا ہے ایسی نے کہ اتنا دنی اس نے دو تن میرے بازو پر ٹھوکے اتنی دن روڑے بن گئے اور یہ سخت جان بھی بہت ہیں اور یہ لائل بھی بہت ہے میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے یہ آپ کو میس یوز نہیں کرتے یہ یہ اس کا چیز کا گواہ ہے چائنیز کے بارے میں ملیشیا میں یہ ہے کہ اگر بوس ہو چائنیز تو آپ فوراں کام پہ لگ جاتے ہیں اور کوئی دوسرا بوس ہونا تو پھر لڑکے سوچتے ہیں پتہ نہیں ایک دو تنہار مل نہ جائے یہاں تک ہے کہ یہ زیادتی نہیں کرتے ہیں ہاں یہ کام ضرور لیتے ہیں پورا تو وہ کرنا بھی چاہیے حق بھی ہے تو یہ میں ٹوٹے پوٹے الفاظ میں پاکستان کے لیے ایک ویل ویشنگ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدد کریں اور ان ایشو کو زیادہ بڑھاوانہ دیں اور ان کو سارف کرنے کی کوشش کریں سپیشل نیبرہوڈ ایران افغانستان انڈیا سب بھائیے کٹھے ہو جائیں یہ جو ویل او فیوچر ہے یہ ایشیا میں اگر ہم آپس میں جھگڑا کریں گے وہی پولیٹکس کھیلیں گے تو پھر یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کہیں اور چلا جائے گا افریقہ حالانکہ افریقہ بعد میں آتا ہے تو یہ پھر افریقہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا ایسی ہوتا ہے نا جب ہمارے ملک میں مذہبی منافرات اور نسلی اور پولیٹکس انسٹیبلیٹیز جب ہوں گی تو کوئی بھی انویسٹر ہے یا کوئی بھی بینکر ہے وہ نہیں آنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے لیے تو بزنی صاحب کچھ ہے ان کی یہی عبادت ہوتی ہے اچھے طریقے سے کاروبار کرنا اور ویسے بھی ہی مانداری سے کوئی بھی کاروبار کیا جائے اور وہ عبادت ہے جس کے حلال این عبادت ہے کبھی ہمارے نوٹ پہ ہوتا تھا اب وہ غیب یہ میری درہاس ہے پہلے اس کے بعد میں تھوڑا اور ورک کر کے تو پھر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا اور اس میں سپیشل جپین تو میں جانا چاہتا ہوں ضرور جانا چاہتا ہوں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں اس قوم کو سمجھوں اور ان کو وہ قوم مجھے پتا ہے الحمدللہ میں ان کو وہ پیس اور وہ قوم دے سکتا ہوں مجھے بڑا یقین ہے اگر مجھے موقع ملا دو کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے یہ اور یہ بغیر لڑائی کی ہوگا بغیر میڈیسن کی ہوگا صرف باتیں کرنے سے ہوگا بات تو جپین سے شپیشل رکویسٹ ہے اپنے ایک چھوٹے بھائی کی طرح مدد کریں اور انشاءاللہ پاکستان آپ کا ممنون رہے گا پاکستان آپ کا احسان ساری زندگی آپ کا احسان اٹھائے گا اور جتنی بھی آرن پاور میں جتنی بھی مدد چاہیے ہوگے انشاءاللہ بے لاؤس کریں گے میرے سپیشل درہاست ہے ہارڈ ٹائم ہے میرے کنٹری کے اوپر میرے لوگوں کے اوپر ایک تو کچھ بٹے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا لوگوں کو تو تھوڑا مدد کریں گے تو یہی قوم آپ کے لئے کل ایک ایس پیس نیشن ایس لونگ نیشن بن جائے گی کیونکہ اس میں بہت پنٹینشنل ہے اور یہ انتہا پسند ہے یہ نفرت میں بھی انتہا کرتے ہیں اور محبت میں بھی انتہا کرتے ہیں ہین میں کیونکہ یہ لاو بالی اور بڑے اموشنل قسم کے یہ خطہ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں مس گائیڈ کرنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے کوئی بھی نعرہ لگا دو کسی بھی بذب کا تو وہ وام اس کے پیچھے اور انہی نعروں نے تو ہمیں آپس میں ملنے نہیں دیا لہذا اب میں بڑی مدبانہ گزارش ہے اپنے ہمسائی ملکوں سے اور خاص کر جو ہمارے دینی جو مجہدین ہیں جن کو ہم بولتے ہیں مجہدینی ہیں آپ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ آپ کسی بے جان کو بے قصور کو آپ نہیں مار سکتے بالکل نہیں مار سکتے ایون جنگ میں بھی یہ آرڈر ہے کہ آپ پہلے جو ایسے لوگ ہیں جو بوڑے ہیں جو بچے ہیں یا جو ان کا مال اور سباب ہے ان کو آپ محفوظ جگہ پہ پچھائیں یہ آرڈر ہے تو پلیز آپ نظر سانی کریں باقی رہ گی آپ کے کاروبار کی آپ کے مطالبات کی ان کے لیے تھوڑا ٹائم دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا اور تھوڑا مہنوی آسان کرو کیونکہ اپنے مسئلوں میں اتنا الجو ہوں کہ تھوڑا انویرمنٹ بھی چینج ہوگی تھوڑا پیسفول ہوں گا تو اور بھی زیادہ اندر کام کر سکوں گا بات کر دی میں نے باتیں ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اوپر ہے اس میں میں سوچتا رہتا ہوں اور یہ ہی باتیں ہیں یہ اگر آپ اس کے اوپر دل سے عمل کریں گے تو میں ملانے کی بات کر رہا ہوں میں محبت کی بات کر رہا ہوں میں احسار اور قربانی کی بات کر رہا ہوں میں لڑائی کی بات بلکل نہیں کر رہا اس وقت ہمیں لڑائی کے نہیں ورڈ برادرہوڈ عالمی پائے جائے رہے کی زورت ہے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی تفیق دے اور دنیا میں عمل لائے اور بزنس دوبارہ شروع ہو جائے اللہ حافظ موسیقی